اسلام علیکم آج میں چکن کان سول بنا رہی ہوں یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس تیار ہوتا ہے اسے بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی یخنی چاہیے 2.5 لیٹر کان فلور چاہیے 8 ٹیبل سپون اور یہ تقریباً ہاف گپ پانی چاہیے کان فلور میں مکس کرنے کے لیے سویٹ کان چاہیے 3.40 گرام اس طرح کا پیک میں ڈبا ہر جگہ سے مل جاتا ہے چکن کا بریسٹ پیس ہے فل اور اس کو اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینے انڈے چاہیے 2 ادھر نمک ہس بے زائی کا لیکن نمک بہت ہیتیار سے آپ نے استعمال کرنا ہے کیونکہ اس میں چکن کیو بھی جائے گی بلیک پیپر چاہیے ہاف ٹی سپون لیس ادھرک پیسٹ 1 ٹی سپون گرین اونین چاہیے ایک اور اس کو اس طرح باریک باریک کٹ لینا ہے گرین چلی 3 دل اور اس کو اس طرح لمبائی کے روح کٹ لینا ہے سویا سوس چاہیے 3 ٹی سپون سرکہ 3 ٹی سپون یہ ایک فل کیوب چاہیے اور آئل چاہیے 3 ٹی سپون سب سے پہلے پین میں آئل ڈال دینا ہے اور ساتھی لیس ادھرک پیسٹ تھوڑا سا اسے مکس کرنا ہے ہلکا سپکا لینا ہے بس تھوڑا سا پکا کر اب اس میں چکن ایڈ کر دینا ہے چکن کو وائٹ ہونے تک اس میں آئل میں بھون لینا ہے ہوتار viب ہوتار ڈال گزید 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 چکن چیسے ہی بھی وائٹ ہو جائے اب اس میں سویا سوس ڈال دینا اور سیرکا اور مکس کر دینا تین سے چار منٹ تک چکن کو اس میں اچھی طرح فرائے کر لیے اب اس میں بلیک پیپر ڈال دینا اور مکس کر لینا مکس کرنے کے بعد اب اس میں یفنی ایڈ کر دیں گے یہ ایک لیٹر یہ دو لیٹر اور یہ ہاف لیٹر مکس کر لینا اور اب اس میں ساتھ ہی یہ سویٹ کون ڈال دینا اور یہ چکن کیو گرین چلی اب اسے کور کر دینا اور اسے اچھی طرح بوائل ہونے تک پکانا ہے بہت اچھی طرح سے یہ بوائل ہو چکا ہے یخنی کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں اگر آپ کے پاس یخنی نہیں تو آپ پانی اتنا استعمال کر لیں اور اس میں چکن کیوپ ڈال دیں اب یہ اچھی طرح بوائل ہو چکا ہے اور اس میں اب دو انڈوں کو آپ نے لیکن باؤل میں الگ لگ چک کر کے ڈال لیں اب اسے اس طرح بیٹ کر لیں بیٹ کر کے اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے اور اس طرح چمچ ہلاتے جانا ہے ساتھ ساتھ اس طرح پین میں چمچ ہلاتے جائیں اور اس طرح ڈال دے جائیں ایک دم سے سارا نہیں ڈال دینا آپ نے اب اسے بھی دو سے تین منٹ تک پکا لیں اب اسے بھی دو سے تین منٹ ہو چکی ہیں پکتے ہوئے اب کیا کرنا ہے کہ کون فلور جو ہمارے پاس تھا اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے ہاف کپ پانی ڈال کر اور اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اگر ضرورت ہو تو ہاف سے تھوڑا سا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اب اس میں کون فلور ڈال دینا ہے اس طرح بلکل تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور اس طرح سوپ میں چمچ چلاتے جانے ہیں اس طرح اس طرح مکس کرتے رہنے ہیں اب سوپ دیکھیں گاڑا ہو رہا ہے سوپ کو گاڑا یا پتلہ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں لیکن پتلہ جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا اس طرح تھوڑی سی اس شیئب میں اس شکل میں یہ بہت اچھا لگتا ہے اب اسے کون کو بھی دو سے تین منٹ تک آپ نے کون فلور کو اس میں پکا لینا ہے اور نمک بھی آپ نے ٹیسٹ اسی ٹائم کر لینا ہے اگر نمک آپ کو کم لگتا ہے تو تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں اس میں اب اسی طرح چمچ چلاتے رہنا ہے اسی میں دو سے تین منٹ تک میں نے اس میں نمک ٹیسٹ کیا تھوڑا سا مجھے کم لگا اس لیے میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اب مزید ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد فلیم کو بند کر دوں گی اور اسے کور کر دوں گی لیجے چکن کان سوپ بہت ہی زبردست تیار ہو چکے ہیں فلیم کو بند کر دینا ہے اور اسے کور کر دینا ہے ابھی اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اب اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اچھی طرح مکس کر کے اب اس میں سرونگ باؤل میں ڈال لیں گے اس میں سرونگ باؤل میں میں نے سوپ ڈال دیئے اب اس کے اوپر گرین اونین ڈال دینا ہے تھوڑا سا بلکل ایسے گانش کے لیے اب کیا کہنا ہے یہ ہارٹ سوس ہے اور یہ سرکہ سرکے میں گرین چلی کو باری پری کات کر اس میں اٹ کر دینا ہے نماغ کوٹی لال میچ اور اسے مکس کر دینا ہے یہ سوپ کے ساتھ بہت ہی زبردست لگتا ہے ہارٹ سوس کے ساتھ سرکہ گرین چلی کا جو سوس بنایا ہے اس کے ساتھ چکن کانسو آپ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ سے کیسا بنایا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ